اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اور نیوز میں ہوں محنور اسلام میں ہوں زین علی نظر ڈالیں گے آج کی خبروں پر دیرہ غازی خان میں تھانا کالا پولیس کی بڑی کاروائی کانون شکر نناصر کے خلاف بھرپور کاروائی عمل ملائی جا رہی ہیں ایسے چو تھانا کالا کی کامیاب کاروائیوں کے بعد میڈیا سے بھٹو گئے ایسے چو تھانا کالا جعفر حبیب نے بتایا کہ جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اسی طرح دورانے کاروائی غیر قانونی اصلہ رکھنے پر عبدالستار ولد غلام صدیق کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے ایک عدد کلاشنکوف اور ایک عدد رائفل برامت کرتے ہوئے ملزم کے خلاف مزید کاروائی شروع کر دی گئی ہے ایسے چو تھانا کالا نے مزید بتایا کہ ایک اور کاروائی میں ملزم غلام فرید ولد فتح محمد کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے کلاشنکوف اور گولیاں برامت کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا کمیشنر ڈیرہ غزی خان اصداللہ فیض کی زیر صدارت اجلاس منقید کیا گیا اجلاس میں زلہ میں نلکوں کی تنصیب کے معاملات کا جائزہ لیا گیا ڈپٹی کمیشنر ڈاکٹر احتشام انور اور دیگر افسران نے بھی شرکت کی کمیشنر حسداللہ فیض نے کہا کہ یونیس ایف کے تاون سے زلہ میں آٹھ سو نلکیں لگائے جائیں گے منصوبہ پر تقریباً چالیس کروڑ روپے خرش ہوں گے نلکوں کی جگہوں کے لیے خاص قوائد و ضعبت مقرر کیے گئے ہیں محکموں کے ماہرین کی ٹیم سرے نو سروے کر کے چھے روز کے اندر رپورٹ پیش کرے بھاری مشینری کے حامل نلکیں زیادہ گہرائی کا پانی نکالنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں اور کوٹ چٹھا تحصیلوں میں دو دو سو جگوں کا اپتدائی سروے کیا گیا ہے سیال کوٹ گوزپور ہیڈ مرالا روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار سیورش کا بھی کوئی نظام نہیں زلائی انتظامیاں سیال کوٹ کی ناہلی کی وجہ سے شہری پریشان مزید جانتے ہیں بیورل چیف وحید احمد کیس رپورٹ میں گوہد پر اور انتہائی ٹوٹ پوٹ کا شکار لوگوں کو سہت پریشانی کا سامنا سیال کوٹ کی معروف شارعہ گوہد پور روڈ ارسا درا سے انتہائی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے سرگ پر گہرے گرے پرے ہوئے ہیں سرگ کی ہستہ حالی کے باعث لوگوں کی قیمتی گاریاں کھٹارا ہو رہی ہیں گوہد پور روڈ ائرپورٹ کے نام پر خلایا جاتا ہے یہ اس کی ٹیف ٹیل وہ پٹرول پمپ تک منظور ہوئی تھی جس کو ناہلی کی وجہ سے ان کی ناہلی کی وجہ سے میر صاحب نے اس کا فنڈ کلوز کیا اور فنڈ کھا لیا ہے کیونکہ ٹھیکے طرح وہ پہلے پیسے دے دیئے گئے گوہد پور درجنوں دیہاتوں سے ملانے والا معروف ترین روڈ ہے گوہد پور کے مقام پر سیورج کا نظام انتہائی ہستہ حال ہو چکا ہے گرتو نوہ کے علاقوں اور مین روڈ پر سیورج کا نظام عرصہ دراز سے خراب ہے گوہد پور روڈ جو ہے وہ ٹوٹ پور کا شکار ہے اور ادھر اتنے اتنے بڑے کھڑے ہیں کہ گاری لے جانا بھی بہت مشکل ہے جس کی وجہ سے روڈ پر جو موٹر سیکل وغیرہ کے بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں میری انتظامیہ سے اپیل ہے کہ پلیز اس کو مرمت کیا جائے فوری طور پر مرمت کیا جائے اور ایکسیڈنٹ اور گندے پانی سے بچا جائے بس طفال میں لازٹ ٹائم گاڑی پہ تھا تو موڑ سے آتے ہوئے میری گاڑی کا بمپر بھی ٹوٹ گیا ہے تو میر بانی ہے ہماری اس پریشانی کا حل کیا جائے ہی ایڈمرالہ تفریقہ کو جانے والا روڈ بھی عرصہ دراز سے ٹوٹ پور کا شکار ہے علاقہ مکرینوں نے ڈپٹی کمیشنر سیالکورٹ حکومت پنجاب اور منطب عوامی نمائندوں سے پر زور مطالبہ کیا ہے کہ گوہد پر روڈ کو فوری مرمت کروایا جائے میونسپل کارپریشن اور زلہی انتظامیہ سیالکورٹ کی ناہلی کی وجہ سے شہری دوری عذیت کا شکار کیمرامین کاشب بٹی کے ساتھ وحید احمد آن نیوز سیالکورٹ خبر شامل کرتے ہیں بھاولپور کے نواہی علاقے مبارک پور سے مبارک پور نورپور روڈ پوٹ پور کا شکار مرمت نہ ہونے کے بعد سڑک گڑوں میں تبدیل ہو چکی کئی سالوں سے مرمت نہ ہونے کے بعد سڑک پر بڑے بڑے گڑے پر چکے ہیں مبارک پور نورپور روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گیا چونگ بھٹا مبارک پور کئی علاقوں کو موٹر وے سے ملانے والا لنک روڈ جگہ جگہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے ویگن مالکانو اہلے علاقہ نے ڈی سی او بہاولپور سے نورپور روڈ کی بروقت مرمت کا مطالبہ کیا ہے مہکمہ پارشیل آرکانا کی آفس کے سامنے مختلف گاؤں کے کسانوں کی جانب سے ذریعی پانی کی قلت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا گاؤں ننگر سانگی میرو بروہی جمولہ نگا میروا شاہ نوڈیرو شاہ جمن جوگی سمیت دیگر گاؤں کے کسانوں کی جانب سے پانی دو زمینیں آباد کرو اور پانی دو ہماری زمینیں بنجر ہونے سے بچاؤ کی سخت نعرے بازی کی گئی اس موقع پر مختیار لشاری محمد علی بروہی محمد پنحل مشتاق لانگا سمیت دیگر کسانوں نے کہا کہ محکمہ پارشی کے افسران نے ہماری زمینوں کو بنجر بنا دیا ہے ہم پانی کی بون بون کو ترس رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دھان کی فصل کا ٹائم نکلا جا رہا ہے مگر محکمہ پارشی کے رشوت خور افسران ہمیں پانی فراہم نہیں کر رہے رائیونڈ دنیا کا عالمی شہرت یاہتہ شہر ہے اس کے نواہی گاؤں جو دو دھیر عرصہ دراز سے سیوریج کا مسائل کا شکار ہے سیوریج کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں کاشیف رمضان سے جی کاشیف بتائیے گا جی بالکل رائیونڈ دنیا کا عالمی شہرت یافتہ شہر ہے رائیونڈ کے نواہی گاؤں جو دو دھیر جو عرصہ دراز سے سیوریج کا مسائل کا شکار ہے یہاں پر چھوٹے چھوٹے زمیدار رہائش بزیر ہیں اس سیوریج کے پانی کے وجہ سے چھوٹے زمیداروں کی زمینیں بنجر ہو چکی ہیں اور وہ غریب آدمی زمین کے بنجر ہونے کی وجہ سے فاقوں کی نوبت پر آئین پہنچے ہیں اس سیوریج کے پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں اس گندے پانی کی وجہ سے بچوں میں مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں اور مزیر خطرناک بیماریاں لاحق ہونے کے خشات پیدا ہو رہے ہیں علاقے کے لوگوں نے بار بار اس مسئلے کے بارے میں درخواست دی لیکن کسی افسران بالا نے کوئی شنوائی نہیں کی اگر اس طرح کے مسائل رہے تو یہاں پر ڈینگی مچھر جنم لینا شروع کر دیں گے مچھروں کی تو ابھی بھی بھرمار ہے جس سے رات کے اوقات لوگوں کا سونا دشوار ہو جاتا ہے اس لئے علاقے کے لوگوں کے اعلی حکام سے اپیل ہے کہ اس سیوریج کے مسائل کو جلد از جلد حل کیا جائے تاکہ لوگ سکھ کا سانس لے سکیں کیمرامین فیصل اقبال کے ساتھ کاشف رمضان آن نیوز رائے ہیں ڈیپٹی کمیشنر نوشہرہ فیروز نے زلا کے ہسپتالوں کی مجموعی کارکردیگی کو بہتر بنانے کے لیے کمیٹی تشریل دے دی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نوشہرہ فروز دسٹک ہیلتھ کمیٹی کا اجلاس آر ڈیپٹی کمیشن نوشہرہ فروز کیپٹن ڈیٹائر بلال شاہد راو کی صدارت میں منقید ہوا اجلاس میں بتایا گیا کہ ہائی کورٹ کے حکامات اور چیف سیکیٹی سنگ کی ہدایت کی روشنی میں زلے میں طبی سہولیتوں کی بہتری اور سرکاری ہسپتالوں بنیادی صحت مراقص کے صورتال بہتر بنانے کے لیے دسٹک ہیلتھ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے کمیٹی کے میمبران میں دسٹک ہیلتھ آفیسر، ایس ایس پی، ایم ایس اول، ہسپتال مورو، کنڈیارو، نوشہر فروز، ڈیپٹی ڈائیکٹر، لوکل گورنمنٹ، ڈیپٹی ڈائیکٹر، شوشل ویلفیر، ڈیسٹک زکاة آفیسر، ڈیسٹک مینزر، پی پی ایچ آئی کے لابہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے انجینئر اور ڈیسٹک بار ایسویشن کے صدر بھی شامل ہیں کمیٹی ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کی تانیاتی کے مسائل صورتحال عملے کی ناکست کار کردے گی، عملے کی کمی، ڈاکٹروں کی کمی اور دیگر مسائل پر رپورٹ پیش کرے گی اور ہر ہسپیٹل میں ہر ہفتے کی بنیاد پر کھلی کچھری منقید کی جائے گی کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد احمد خانزادہ آن نیوز نوشہرہ فروز ڈپری کمیشنر نوشہرہ فروز نے اس علاقے ہسپتالوں کی مجموعی کار کردیگی کو بہتر بنانے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پتوکی کے نواحی علاقے شہم کلا میں آٹھ سالہ عبداللہ واربدا کی غفلت اور نا اہلی کی وجہ سے یارہ ہزار والٹیج کی تاروں کے کرنٹ لگنے سے جانبہاک ہو گیا اہلی علاقہ کے مطابق بجلی کی یارہ ہزار کیوی کی تاریں نیچی ہونے سے متعدد بار لوگوں کو کرنٹ لگنے کے واقعات ہو چکے ہیں لیکن ایک ماہ کے اندر بجلی کی ان تاروں کے کرنٹ لگنے سے بچوں کے جانبہاک ہونے کا دوسرا واقعہ پیش آ چکا ہے اور ذرائع کے مطابق لوہ حکین کا کہنا ہے کہ ہاں متعدد بار مہکمہ واربدا کو ان تاروں کو ہٹانے کے درخواستیں دے چکے ہیں مگر کوئی عمل درامت نہیں ہو سکا بچے کے والدین غم سے نڈھال علاقہ سوگ میں مبتلا اور ہر آنکھ پر نم ہے لاہور مانگا منڈی رائوینڈ روڈ پر دن دہارے دکیتی کی وارداتوں میں اضافہ دو نامعلوم موٹر سائیکل سوال مسلح ڈاکو نے اسلے کے زور پر سٹام فروش محمد شریف کو روک کر ہزاروں روپے لوٹ لیے رستے میں جب میں حسین شطر بار کے نزدیک پہنچا تو مجھے وہاں دو مرسا سوار پیچھے سے رکنے کا شرع کیا میں نہیں رکا تو پیچھے سے انہوں نے مجھے سیر میری مرساں سے لگایا اور آگے آ کر انہوں نے میرے آگے مرساں کر دی اور وارور نکال دیا اور مجھ سے پیسے وہ شننے لگے نامعلوم مسلح ڈاکو نے محمد شریف کو یرغمال بنا کر ایک لاکھ تریپن ہزار لوٹ لیے غزامت کرنے پر ڈاکو نے شہری پر فائرنگ بھی کی شہری موزانہ طور پر محفوظ رہا شہری کی مدد کے لیے ون فائپ پولیس کو کال ڈولفن پولیس اور ایس ایچو مانگا مرنی موقع پر پہنچ گئے شہری نے اندراج مقدمہ کے لیے درخواست جمع کروا دی تا حال ابھی تک مقدمہ درج نہیں ہو سکا خبریں آپ نے جانی مزید نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ onnews.tv.pk دیکھتے رہیے onnews موسیقی